بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنس آج ہم پی ایس بائی فائف زرو فور گوگنیٹیو سیکولوجی کا شور لیسن نمبر ٹھرٹی کا آغاز کریں گے تو لیسن نمبر جو ٹھرٹی ہے وہ انٹرفیرنس پر مشتمل ہیں تو مختلف فیکٹرز میمری کو میمری کے ایکٹیویشنز کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں پہلے کے ایکسپیرمنٹ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انکوڈنگ کی strength پر فرق پڑتا ہے جہاں زیادہ strongly encoded معلومات کو زیادہ ایکٹیویشنز ملتی ہے ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ کتنے alternative networks پاتھ ہیں جن سے ایکٹیویشن سپریڈ ہو کر سکتی ہے یہاں ہو سکتی ہے اچھا انکوڈنگ کیا ہے انکوڈنگ ایک پرسس ہے جس میں انفرمیشن شورٹم میمری سے لانگٹرم میمری میں ٹرانسفر ہوتی ہے قوڈز کے ذریعے تو یہ قوڈز جو ہے وہ پیپر پائنٹ ویو سے کہ انکوڈنگ انفرمیشن انکوڈنگ کے پروسس کے دوران انفرمیشن کس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے قوڈز کے ذریعے اس کے بعد ایک ایک اگزیمپل دے گیا ہے تو یہ جو فیگرز ہیں سارے آپ کچھ ہو رہے ہیں ایک فیگر دکھاتا ہے کہ ایکٹیویشن نیٹ ورک میں کیسے سپریڈ ہوتی ہے مظم کی جتری بھی انفرمیشنز ہے ایکٹیویشن نیٹ ورک میں کیسے اگر ورڈ پینگوین کے دو لنکس ہیں ایک برڈ اور دوسرا سوینگ اگر ہم سوینگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایکٹیویشن موڈل ایکٹیو ہو جائے گا اور ہم پینگوین کے یاد کر سکیں گے یہاں یاد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوینگ سے لنکس ہے تو ورڈ کا کونیکشنز یا انٹر لنکس جو ہے وہ اپس میں ایک قسم کا ایک موڈل جو ہے وہ بناتا ہے جسے کہتے ہیں ایکٹیویشن نیٹ ورک آگے ہے فین ایفیکٹ فین ایفیکٹ کے بارے میں کچھ حصے سے بتایا گیا کہ انڈرٹسن نے سانسو چوہہتر میں ایک ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا انہوں نے سبجیکٹس کو چبیس ایفیکٹس یاد کرنے کو کہا ان فیکٹس میں کچھ لوگ صرف ایک لوگیشن کے ساتھ پیئر تھے اور کچھ لوگ صرف ایک پرسن کے ساتھ پیئر تھی کچھ لوگ two لوگیشن کے ساتھ اور کچھ لوگ لوگیشن کے ساتھ پیئر تھی ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ دو نمبر دیئے گئے تھے جو کہ پرسن اور لوگیشن کے ایفیکٹ کی نمبر کے ریفیکٹ کرتی تھی اچھا دہا فین ایفیکٹس میں آپ سی ایک ایم سی کے اس میں پیوچھے جا سکتا ہے کہ اس میں کیا یوز کیا گیا پرسن اور لوگیشن جو ہے نا وہ یوز کی گئی تھی ایک ایک ایزمپل دی گیا ہے کہ فور ایزمپل جو ہے وہ سنٹینس 3 کو 2-1 لیبل کے ساتھ سنٹینس لیبل 2-1 کے ساتھ دیا گیا کیونکہ اس کے سبجیکٹ کی جو ہے نا لائر لائر جو دو سنٹینس میں آئے نا یہ نیچے والے دو سنٹینس میں لوائر تو میں آئے ہیں سنٹینس 3 اور 4 اور لوگیشن جو ہے نا چرچ کی ایک سنٹینس میں آئی ہے تو نتیجہ یہ تھا ہے ڈینٹیفیکیشن کا کہ لائر جو ہے وہ ٹو ٹائم سہے ہیں ٹھیک ہے اور جو فائر مین ہے جو کہ ایک پرسن ہے اس کا تو یہ اور یہ ایک دفعہ ہے ڈوکٹر بھی ایک دفعہ ہے اور لائر دو دفعہ ہے پارک جو ہے وہ بھی دو دفعہ ہے بینک ایک دفعہ ہے اور چرچ بھی ایک دفعہ ہے آگے نیچے کچھ حصہ سے بتایا گیا ہے کہ سبجیکس کو ہر سنٹینس پر ڈرل کیا گیا ریکشن ٹائم فیس سے پہلے سبجیکس سے ہر ٹائپ آف پرسنس اور لوگیشن کے ساتھ اسو سیٹیڈ فیکٹس یاد کر پائے پھر سبجیکس کو سپیٹیڈ ریکنیشن فیس میں سنٹینس دیئے گئے اور ان کو یہ جج کرنے کے یہ کہا گیا تھا کہ یہ سنٹینس انہوں نے سٹیڈی سٹ سے پہلے دیکھے تھے فوائل سنٹینس بنائے گیا تو جو سٹیڈی سٹ کے پرسنس اور لوگیشن کے پیر کر کے بنائے گئے تھے تو یہ نتیجہ کیا تھا اس ایکسپیرمنٹ سے نتیجہ کیا نکلا ریکنیشن ٹائم سنٹینس کے نمبر اوف افیکٹس سے ریلیٹیڈ ہو جاتا ہے جو پرسن اور لوگیشن کے بارے میں یاد کیے گئے ہیں اس کے بعد ریزلٹ ایک اور یہ بھی تھا اس حوالے سے یہ جو اوورال جو ریزلٹ آپ کو ٹیبل کی فرم نظر آ رہا ہے اگر بات کریں تو اس کا جو ٹائم تھا سنٹینس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے دوران اور جو دو سنٹینس تھے ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کی جو ٹائمنگ تھی سیونٹین سیکنڈ تھی مطلب کہ جب لائر دو سنٹینسوں میں ہے تو میں نے اب اس کی جو ٹائمنگ تھی سیکنڈ تھی لائر کہاں کہاں پہ ہے تو اگر میں پوچھتا کہ پارک میں تھا لائر یہاں چرچ میں تھا تو یہ دو سنٹینس میں تھا تو اس لئے تھوٹا سا ٹائم ڈلے ہوا کیونکہ انٹیفینس ہے ملتی جوتی انفرمیشن ہے اس لئے اور جبکہ سنٹینس ون میں جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر جو وہ بینک میں تھا تو اس لئے یہ انٹر فینس نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے چیز جو میمری میں یہ ری ایسل کے بعد صحیح ایک قسم کہنا سپریڈ ہو کر ریکوگنیشن میں جلدی سامنے آگئی اور اچھا تو یہ دو میں نے سنٹینس ون اور سنٹینس ٹو کے بارے میں سمجھا دیا ہے اچھا نیچے ایک بتائے گیا ایسے والے سے کہ ریزلٹ یہ دکھاتا ہے کہ ریکوگنیشن ٹائم بڑھتا ہے جتنا زیادہ فیکٹس سٹڈی کیے گئے ہیں مطلب کہ پرسن اور لیکیشن کو لے کر پرسن مطلب کہ لائر اور ڈاکٹر اور لوکیشن مطلب کہ چرچ بینک یہاں پھر پارک تو ان کا انٹیفرینس ہونے کی وجہ سے بھی ٹائم بڑھ جائے گا اگر سیم ہو ساری چیزیں تو اس کے بعد ہے دہ فائن ایفیکٹ نیٹ ورک اس میں بتائے گیا ہے اس میں جو ہے نا دہ فائن ایفیکٹ نیٹ ورک اس میں بتائے گیا ہے کہ نیچے میں لے آتا ہوں تاکہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں تو سنٹینس ایک سے چار کے ریپریزیٹیشن کو نیچے دیا گیا ہے ہر نوڈ میں تین پارس ہوتے ہیں ہم ریکشن ٹائم سے نیچے ریکشن ٹائم انکریز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں جب سبجیکٹ پروپ کو ریکنیز کرتے ہیں جیسے کا لائر دا پارک تو پہلے تم لائر ان اور پارک ایکٹیویٹ ہوتی ہے میمری میں پھر ایکٹیویٹن ان اور سے ٹارگٹ پروپوسیشن کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور ریکنیز کرنے میں مدد کرتی ہے فائر میں اور لائر پارک کو انٹرفیرنس کرتی ہے مہد Correct اور لائر کے بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے اس لیے فین افیکٹ نہیں ہوتا noir紀اس اس کے واہ پر وہاں پہ فین افیکٹ نہیں بنے گا جہاں پہ انٹریفرنس ہوں گا تو وہاں پہ فین افیکٹ بن جائے گا تو یہ بھی ہی مسائیز کے حوالے سے ای smiles جہاں پہ ہو گا تو وہاں پہ جن ورسığı کے درمیان تو then فین افیکٹ وہاں پہ بھی بن جائے گا اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ جتنی زیادہ لنکس ایک پروزیشن سے نکلتی ہے اتنی ہی کم ایکٹیویشن اس پر پروزیشن تک پہنچ چتی ہے جتنی زیادہ نکلیں گی ملتے تو پہنچنے میں بھی ڈیلے ہو سکتے ایکٹیویٹ ہونے میں بھی کم ہوگی تو سبجیکس کو لائر اور پار کے والے جو افیکٹ کو ریکنائز کرنے میں زیادہ وقت لگتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ پاتھ ہیں جو کنسپٹ سے پروزیشن تک جاتے ہیں یہاں پہ آپ اوپر آگر دیکھیں اس والے موڈل میں تو پروزیشن کیا ہے جیسے کہ ان ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو انٹر فیرنس ہے سارے یہ ہی شو کر رہے ہیں کہ یہ 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 ایک آہ پاتھ ہے جو کنسپٹ سے پروزیشن تک جاتے ہیں ڈاکٹر اور بینک کے کنسپٹ کے کیس میں صرف ایک پاتھ ہوتا ہے دیکھیں آپ ڈاکٹر اور بینک کے لوکیشن میں صرف ایک کی پاتھ ہے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر اور لوکیشن کیا ہے بینک آگے نیچے آتے ہیں آگے ایکٹیویشن لیمیٹیٹ کپیسٹی اس میں پہلے پیراگرام میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ ایک ایک اسپیرمنٹ یہ بھی دکھاتا ہے کہ سپیڈنگ ایکٹیویشن پروسس میں لیمیٹیٹ کپیسٹی ہوتی ہے سورس نوڈس جیسے کہ لائرز اور پارک سے ایکٹیویشن سپیڈ ہوتی ہے ایک نوڈ میں ہزاروں نوڈس ہو سکتے ہیں اور یہ ایک نوڈ نوڈس کو سپلائی کرتی ہیں لیکن لیمیٹیٹ اماؤنٹ میں جیسے کہ لائرز لیکچر کے ایکسپیرمنٹ میں ورڈ ڈاغ بھی دوسرے ٹائپس کی ڈاغ میٹ بھونس اور ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک سورس نوڈس کے پاس ایکٹیویشن ایمیٹ کرنے کے لیے ایمیٹ 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 کرنے کی فکسٹ کپیسٹری ہوتی ہے یہ ایک سورس نوڈس کے پاس ایک ورڈس سے ہم بہت ساری لنکس بنا سکتے ہیں جیسے کہ ورڈ فیش سے ہم اوڈر ٹائپس او فیش وارٹر سی اور اوڈر سی انیمیلز یاد کر سکتے ہیں گیم لے ورڈ سے بھی کارٹس پکچرز اور کارٹس اور فگرس آف کارٹس کی لنکس بنا سکتے ہیں تو یہ گیم لے جو ہے نا یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے پیپر پائنٹ ویو سے آگے ہیں انٹر فیرنس انٹر فیرنس کیوں لے کر کچھ حصہ سے بتایا گیا اس پورے آورال پیرا گراف میں کہ فین ایفیکٹ ایک نام ہے جو ریکشن ٹائم کی انکریز کو ڈسکرائب کرتا ہے جب زیادہ ایک کنسپٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ریکشن ٹائم کا انکریز کنسپٹ کے نیٹورک ڈیپریزیٹیٹیشن سے فیکٹ کے فین کے بندنے سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے یہ ترم یہ بتاتی ہے کہ انڈیشنل انفرمیشن سے ایک نسپٹ کے بارے میں میمونی کو انٹر فیر کرتی ہے انٹر فیرنس صرف ریکشن ٹائم تک محدود نہیں ہے تو یہ بھی ایمپورٹن ہے پیپر پائنٹ ویو سے کیں انٹر فیرنس صرف ریکشن ٹائم تک محدود نہیں ہے فین ایفیکٹ کو ریکشن ٹائم سے مہیر کر کے انٹرفیرنس ایفیکٹ کو سمجھا جاتا ہے تو انٹرفیرنس کو کسے سمجھا جاتا ہے فین ایفیکٹ سے تو ویڈیو کیسے لگیے کمیٹس میں لازمی بتائے اور اور میری رکیسٹ ہے ان سٹوڈنس ہیں جنہوں نے ابھی تک سائیکولوجیس کمیونٹری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سائیکولوجیس کمیونٹری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے فائنل ٹرم کے اگزیم میں میری دعا ہے خصوصا اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے سٹوڈنس انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ